اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیم میم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبع موسیٰ و فرعون بالحق لقومی یؤمنون صدق اللہ العظیم رب ذو الجلال کا بے انتہا کرم اس کا فضل اور احسان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہمارے روزے اور تراوی کو خبول فرمائے میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں بیسویں پارے میں صورت القصص اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری تفصیل کے ساتھ ان کا قصہ اس میں مذکور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہتور پر نبوت عطا فرمائی اور پھر اللہ نے یہ حکم دیا ازہب الہ فرعون انہو تغا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ باغی ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون کو ساتھ میں لے کر فرعون کے پاس گئے فرعون نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالی ہر نبی کو موجزے عطا فرماتے ہیں جو ان کے نبی ہونے کی نشانی ہوتی ہے علامت ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے موجزے عطا فرمائے تھے ایک موجزہ یہ تھا کہ ہاتھ جب وہ نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا سورج سے زیادہ روشنی ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں اور ایک موجزہ یہ تھا کہ جب وہ عصا کو زمین پر مارتے تو وہ سام بن جاتا تو یہ دو موجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس گئے فیرون نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نبی ہو اس کی کیا دلیل ہے تم اللہ کے نبی ہو اور خد خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ فیرون خد خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا اس لئے اس نے پوچھا کہ تم نبی ہو تو کیا دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جیسے زمین پر پھینکے تو وہ سام بن کر فیرون کی طرف دوڑنے لگا تو وہ فیرون جو دوسروں کو ڈراتا تھا وہ خود ڈر گیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں وہ کیا ایک سام سے ڈر گیا وہ وہ بھاگنے لگا اور پھر اس نے کہا کہ نہیں نہیں تم جادوگر ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم جادوگر ہو میں جادوگروں کو جمع کروں گا اور پھر میرے جادوگر تمہارا مخابلہ کریں گے پھر اس نے پوری دنیا سے جو اس وقت جادوگر تھے بڑے بڑے ایکسپرٹ اور بڑے پرفیکٹ اور ماہر جادوگر تھے بڑے بڑے ان سب کو جمع کیا بعض روایتوں میں ہیں کہ تین سو جادوگروں کو جمع کیا ایک دن متعین ہوا ایک مخام متعین ایک جگہ متعین ہوا کہ فلان دن فلان جگہ میں میرے تمام جادوگر تمہارا مخابلہ کریں گے بہرحال میرے عزیز ساتھیوں وہ جو دور تھا وہ جادوگری کا دور تھا یعنی جادو کا زور تھا ہر کوئی جادو جانتا تھا ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایسا ہی چیک کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے ایک چرواہے کے پاس آئے اور چرواہے کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں حضرت جبریل امین کہ بتاؤ اس وقت جبریل امین کہاں ہیں تو وہ بکری چرانے والا چرواہہ اپنے دامن سے کچھ نکالتا ہے اور نکال کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے پھر زمین میں دیکھتا ہے چاروں طرف دیکھتا ہے دیکھ کر کہتا ہے کہ جبریل تو آسمان میں بھی نہیں ہے زمین میں بھی نہیں ہے اب ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہے جبریل اب ہم دونوں بچے ہیں تم ہو یا پھر میں ہوں میں تو نہیں تو ایسے پرفیکٹ اور ماہر جادوگر ہوتے تھے اس زمانے میں تو سب سے بڑے جو جادوگر تھے جادوگروں میں جو سب سے ماہر تھے ایسے ماہروں کو اس نے جمع کیا تین سو سے زائد وہ جادوگر تھے میدان میں جمع ہوئے اور پھر سارے جادوگروں نے رسی پھیکے میدان میں تو وہ رسی سام بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے کیونکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جیسے حکم ملا کہ موسیٰ اپنے آسا کو زمین پر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے زمین پر آسا پھینکے تو وہ اتنا بڑا ازدہ بنا کہ سارے سامپوں کو نگل گیا سارے سامپوں کو نگل گیا تو جتنے جادوگر تھے وہ پوری دنیا کے سب سے ماہر جادوگر تھے نا انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور طاقت ہے یہ جادو نہیں ہے جادو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں ہمارے سے بڑا جادو کوئی ہے ہی نہیں جادوگر ہم سب سے ماہر ہیں ہمیں پتا ہے یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی طاقت ہے اور یہ وہ طاقت ہے جس طاقت کا حضرت موسیٰ یہ اس ذات کی طاقت ہے جس ذات کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں جس ذات کی طرف بلاتے ہیں سارے جادوگروں نے ایک ساتھ ایک زبان ہو کر کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ایمان لے کر آئے رب موسیٰ و حارون حضرت موسیٰ و حارون کے اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو ساری دنیا کا پالنہار ہے سارے عالموں کا پالنہار ہے پھر فیرون نے یہ کیا کہ جادوگروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا بہرحال قصہ بڑا لمبا ہے پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی فیرون کو عذاب دینا چاہتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایمان والوں کو لے کر مصر سے نکل جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ میں لے کر مصر سے نکلے جب فیرون کو یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت موسیٰ اور ایمان والے جا رہے ہیں اس نے پھر پیچھا کیا بہت دور جا چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ مل کر سامنے سمندر راستہ نہیں اور پھر پیچھے سے فیرون اور اس کی لشکر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ آپ اسا پانی پر مارو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسا کو پانی پر مارے سمندر میں مارے تو اس میں اللہ نے بارہ راستے بنا دئے کیونکہ بنی اسرائیل میں جو قبیلے تھے بارہ قبیلے تھے بارہ خاندان تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو گیارہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ملا کر بارہ تو انہی کی وہ ساری نسل تھی تو ہر خاندان کے لئے الگ الگ راستے اللہ نے بنائے اور سب اس راستے سے پار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سب پار ہوئے جب فیرون وہاں پہنچا تو اس نے دیکھ کر راستے کو لوگوں سے کہا کہ دیکھو میری خدائی کی نشانی دیکھو میں آنے سے پہلے میرے لئے سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور پھر جب وہ پار کرنا چاہا اور بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ کے طرف سے حکم ہوا پانی کو مل جانے کا اور پانی جو ملا تو فیرون پوری لشکر سمیت وہیں پر غرق ہو گیا ڈوب گیا چونکہ اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت تک کے لئے نشانی بنانا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی سالوں تک سمندر میں اس کے باڑی کو رکھا کچھ بھی سمندر نے اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے انسانوں کے سے ابھی تک اس کی لاش موجود ہے اور خیامت تک موجود رہے گی کیوں اس لئے کہ فیرون کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں اسے پتا تھا لیکن پھر بھی سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اپنے اکڑپن کی وجہ سے گھمند کی وجہ سے میپنے کی وجہ سے ایگو وہ آڑے آگئی اس کے اس لئے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا تو آج تک جنہوں نے بھی تکبر کیا گھمند کیا وہ سب کے سب زلیل ہوئے ہدایت سے دور ہوئے اب جیسے نمرود ہے اس کو پتا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہے سچے نبی ہیں اسے پتا تھا کہ یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئے کچھ نہیں کر سکتے یہ ارے ایک چوہا آ کر پسات دے کے چلا جائے تو ہٹا نہیں سکتے یہ تو یہ کیا دیں گے یہ ہماری کیسے پروریش کر رہے گے بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کھول کے نہیں بتا رہا ہوں تو نمرود کو پتا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ صحیح ہے حضرت عبراہیم سچے نبی ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کے دل میں یہ آیا کہ میں میں کیا ہوں میں میں ہوں میں بڑا ہوں میں بادشاہ ہوں میں کیسے ایک جو ہے ان کی بات مان لو اور ان پر ایمان لے کر آؤ میں تو اس نے تکبر کیا گھمند کیا جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم رہا پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جتنے لوگ ہدایت سے در رہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہی مئی پناہ ہے تکبر اور گھمند ہے جس کی وجہ سے وہ ورنہ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ابو جہل رات کو چھپ کر جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے تو وہ چھپ کر سنتا تھا وہ قرآن کی تلاوت چھپ چھپ کر سنتا تھا وہ پتا تھا اسے کہ یہ صحیح کلام ہے ان کا دین سچا دین ہے مذہب سچا ہے سب کچھ پتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایگو ایٹی ٹویٹ بولتے نا کیا وہ تکبر گھمند میں سردار اور سردار ہو کر ان کے پاس کون آتے ہیں غریب آتے ہیں اور میں بھی ان کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاؤں تو تکبر کی وجہ سے وہ بھی ایمان سے دور رہا ہدایت سے دور رہا میرے محترم بزرگو دوستوں اللہ تبارک و تعالی کو تکبر بلکل پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کو بلکل آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو جھگڑے ہیں خاندانوں میں چچا بھتیجے میں بھانجے میں مامو میں بھائیوں میں بہنوں میں رشتداروں میں آپس میں جو جھگڑے ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو ریزن یہی ملے گا کہ غمن تکبر مہ پنا مہی بڑا مہی کون کوئی جھکنے کو تیار نہیں کوئی جھکنے کو تیار نہیں کوئی چھوٹا بننے کو تیار نہیں کوئی پیچھے خدم ہٹانے کو تیار نہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں آج اللہ نے ظلیل کیا جس نے بھی تکبر کیا جس نے بھی گھمن کیا اللہ نے ان کو ظلیل کیا ابو جہل گھمن کرتا تھا نا اللہ نے کیسے ظلیل کیا اسے دو بچوں کے ہاتھوں غزوہ بدر میں دو بچوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ خیامت تک کیلئے ظلیل ہوا وہ اپنے آپ کو سردار کہتا تھا گھمن کرتا تھا میں 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 کیا ہوا میں اللہ اکڑنے والے کو اللہ نہیں اس کی اکڑ ختم کر دیتے اللہ نمرو اکڑتا تھا نا کیسے مرا ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے اسے موت دی مچھر کے ذریعے پوری مطلب ایسا ظلیل ہوا کہ خیامت تک ظلیل ہوتا رہے گا تو جو اکڑتے ہیں تکبر میپنے میں رہتے ہیں اللہ انہیں ظلیل کر دیتے ہیں اس لئے کبھی بھی انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے گھمن نہیں کرنا چاہیے وہ ایک خصہ سناتے تھے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے تھے بہت زبردست مثال ایک دیہات کے تھے مامو وہ کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا جب توفان آتا ہے نا توفان جب آندھی چلتی ہے ہوا جم تیز کی اور توفان تو اس وقت جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جیسے ناریل کا درخت ہے بڑے بڑے درخت جو ہوتے ہیں جو سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں توفان کے وقت سینہ تان کے کھڑے ہیں کو نو آتی سو دیکھ لے تنگر کو کیا ہوتا ہے یہ سارے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں یہ سارے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جیسے گھانس تینکے وغیرہ توفان وغیرہ کو دیکھ کر یہ فورا جھک جاتے ہیں پوری توفان گزرنے کے بعد پھر آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی حالت پر پھر آجاتے ہیں اپنی پوزیشن میں آجاتے ہیں بس سمجھ رہے ہیں تو اسی لئے آجزی چاہیے آج بہت سے گھروں میں صرف یہ اسی کی وجہ سے جھگڑے ہیں ایک صاحب تھے ہمیشہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی بہت اچھے موڑ میں وہ بات چیت کرتے خیر خیریت پوچھتے لطیفے سناتے کچھ دنوں سے ایسا ہوا کہ ان کا چہرہ ذرا بدلہ بدلہ ہے ذرا غمگین ہیں تو پوچھنے پر پتا چلا کہ ان کی بچی کی شادی ہوئی تھی پانچ مہنے ہوئے شادی ہو بچی گھر میں آ کو آپس بیڑھ گئے ریزن کیا لڑکے والے اور ساس کی طرف سے سسر کی طرف سے صرف شکایت یہ ہے کہ ہمارے عدمیان کی تمہیں عزت نہیں کرے برابر یہ کھلانا تھا وہ نہیں کھلائے وہ پلانا تھا وہ نہیں پلائے ایسی چاہ پلائے ایسے حسیر میں بٹھائے فیان دالے نہیں پسی نہ آتا تھا ایسا کرے نہیں وہیسا کرے نہیں ہمارے خاندان کو کیا سمجھیں خالی یہ بات کو لڑایاں 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 اور پھر تخصیر اتے نکالے کہ بچاری بچی برداشت کرنا نہیں سو اببا کے گھر کو آکو پھر جانے تیار نہیں ہے یہ سب کیا ہے مائی پناہ ہے تکبر ہے اللہ تعالیٰ اسے رہنے نہیں دیتے ختم کر دیتے ہیں آپ کتاب میں پڑے ہوں گے ایک واقعہ اردو کی کتاب میں ایک تالاب اس تالاب میں چند مینڈک رہتے تھے پڑے ہوں گے نا مینڈک رہتے تھے ان مینڈکوں میں ایک مینڈک تھا جو ذرا بڑا تھا موٹا تھا وہ دادا گری کرتا تھا پورے مینڈکوں پر اے کھسو رہے در ہٹو رہے در معلوم نہیں کیا میں ہوں یہ سوئی باتے ہیں سب کو یہ کرتا تھا وہ دادا گری کرتا تھا روب جماعتا تھا اس کے بھی چیلے تھے اس کے ماننے والے پوشتا سب سے بڑا کون قطب پورے چیلے بولتے ہیں حضور آپ حضور آپ کر کو سوئی باتے ہیں ایک مرتبہ اتفاق سے کیا ہوا اس تالاب میں ایک گائیں پانی پینے کے لئے آگئی تو مینڈکوں نے چھوٹے مینڈکوں نے بڑے مینڈک سے کہا وہ جو گھمن تکبر کرتا تھا اس سے کہا کہ حضور گستاخی معاف ہو کوئی مخلوق ہے جو آپ سے بھی بڑی دکری ہے آپ سے بھی بڑی ہے تو مینڈک دیکھا دیکھ کر بولا ہو ایسا کیا کھڑو ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور وہ پھولنے لگا ایسا اپنے آپ کو پھولنے لگا وہ پھول پھول رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو اب نہیں اس کے برابر پہنچا کیا تو مینڈک دیکھو بولے نہیں حضور انہیں کام تمہیں کام تو اور طاقت لگا کو اور پھوکیا انہیں اور پھوکو اپنے آپ کو موٹا کیا دیکھو اب بولو نہیں حضور اب بھی نہیں پہنچے اب پوری طاقت لگا کو جو پھوکنے کی کوشش کیا تو بلون کی طرح پھڑیا ہو اب پوری اکڑ ختم ہو گئی پوری اکڑ یہ مثال ہے لیکن یہ اس میں واقع ہمارے لئے نصیحت ہے سبق ہے اس میں تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں اللہ تبارک و تعالی کو تکبر اکڑ بلکل پسند نہیں ہے جنہوں نے بھی اکڑ کیا اللہ نے ان کی اکڑ کو ختم کیا ہے اللہ نے ان کو زلیل کیا ہے اور وہ نیست و نابود ہوئے ہیں اللہ تعالی کو جو پسند ہے وہ توازو آجزی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کتنا پیارے نبی کی زندگی میں کتنی آجزی تھی اور کتنا توازو تھا دونوں جہاں کے سردار نبیوں کے سردار شافیہ محشر ہیں ساقیہ کوسر ہیں لیکن حال کیا ہے صحابہ کے ساتھ جب بیٹھتے مارکٹ بھی جاتے چیزیں بھی خریدتے لوگوں کے حال احوال پوچھتے بھئی تجارت کیسی ہو رہی ہے دکان کیسے کیا حال احوال ہیں اور کوئی اجنبی آ جاتا صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو فرماتے ہیں کہ اسے پوچھنا پڑتا کہ تم میں پیارے نبی کون ہیں اللہ اکبر کبیرہ تم میں کون ہیں ہمیں تو چار دوستہ میں رہے تو بھی ایک دو جنے کے ساتھ گئے تو بھی ہمارا کیا یہ ہمارا ہماری فکر کیا ہوتے ہیں یہ سب گھمنڈ ہے تکبر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر توازو آجزی والی صفت پیدا فرمائے اللہ تعالی اکڑپن اور تکبر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے